اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو میرے چینل آج میں چھٹی تھی تو میں نے کافی سارے پینڈنگ کام کیے جیسے کہ چینل میں پچھلے ویک سا لائیوی تھی لیکن وہ نہیں میں بوائل کر سکی تو میں نے چینل سب سے پہلے صبح جاگتے ہی نا سب سے پہلے میں چینل بوائل کیے کیونکہ رات کو ان کو بھی کھو کہ میں نے رکھ دیا تھا تو اس کے بعد ککر بن کرنے کے لیے میں نے اپنی سسٹر کو بلایا کیونکہ مجھ سے ککر بن نہیں ہوتا اور میں نے سوچا کہ صبح صبح جتنے کام ہوتے ہیں وہ میں کر لوں پھر میں نے پکوڑوں کا مسالہ بنایا اس میں میں نے وہ جو پیاز ہوتا ہے وہ ڈالایا اور پالک ڈالیا اور دھنیا ڈالیا گرین مرچنڈ ڈالیا میں یہ آلو ڈال دوں یہ مجھے اتنا اچھا سا مل گیا کٹر ایک اسے اتنے اچھے سے خٹا فٹ ہو رہے ایک ہی شیپ کے آلو کر جاتے ہیں اور ویسے دوسری طرح کٹو ان میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور وہ ایک طرح کے ہوتے بھی نہیں ہیں اور ان سے پکوڑے بندے بھی بہت مزک ہیں اس کے بعد سالن ہم نے بنا لیا تھا ہمارا دل تھا چاول اور سالن کھانے کا کیونکہ وہ اس لئے چھٹی تھی تو زرافتاری زیادہ سپیشل تھی اس کے بعد میں فالودہ لگی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو ٹرائے کر لیتی ہوں بنایا تھا مجھے کوئی اتنا حاؤس نہیں لگا مجھے میٹھا ویسے بھی کمی پسند ہے یہاں پہ میری سسٹر چاولوں کی تیاری کر گیا اور میں نے سوچا کہ میں پہلے فالودہ بنا لیتی ہوں کیونکہ اس کو پھر رکھنا پڑتا ہے فریج میں تاکہ یہ چھنٹا ہو جائے تو دودھ بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھا تھا اس میں ایک کپ پانی ڈال تھا دودھ میں اور اب میں یہ سٹرابریز کاٹ رہی ہوں میں نے سوچا تھا کہ فالودے میں میں تھوڑی سی سٹرابریز اور آسکرم ڈالوں گی تو وہ اچھا لگے گا میں نے خود تو نہیں کھانا تھا لیکن گھر والوں کے لیے میں نے بنایا تھا تو سٹرابریز بھی کل کی پڑی میں تھی ان کا حراب ہو جائیں گی چارٹ ہمارے گھر میں فرو چارٹ کو اتنا کھاتا نہیں ہے مجھے اچھی بھی نہیں لگتی تو میں نے سوچا کہ میں اس میں ڈال لیتی ہوں بس رمضان میں تھوڑا جب آپ کا کام ہوتا ہے اپنے آفیس بچانا ہوتا ہے اور اپنی عبادت کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے تو پھر افتاری میں اس طرح سے بندہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا میرا زیادہ کام افتاری کا میں سے سٹری کرتی ہے کام پہ تو وہ بھی جاتی ہے لیکن اس کو کیونکہ چلتی چھٹی ہو جاتی ہے وہ گھر چلتی آ جاتی ہے تو وہ پھر بھی چیزوں کو تھوڑا منیج کر لیتی ہے اور میں پاس ویکنڈ ہی ہوتا ہے کہ میں اس میں کچھ نہ کچھ کر لوں ہر ویکنڈ میں اپنے پرنے والے بھی کافی کام ہوتے ہیں کپڑے دھونا اور باقی چھوٹے موٹے اس کے بعد ہم نے چاول رکھ دیا تھے پیاس جو ہے وہ پراؤن ہونے کے لیے اور ساتھی ساتھ میں نے فالوتہ بھی رکھا ہوا تھا بس دونوں مل کے کام کرتے ہیں رمضان میں تو ایک بندہ کام کرتے تو نہیں ہو سکتی چیزیں منیج تو ملجول کے کرتے ہیں تو بس پھر ہو جاتا ہے فالوتہ بس مجھے کوئی تناث بس اچھا نہیں لگا تھا لیکن باقی سب نے ہیر پیڑی شوک سے کھائی تھا میں نے اس میں آئس کریم بھی ڈالی تھی اور اس میں وہ پیکٹ ڈال کے فالوتے کا اور پھر اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوٹ دیا تھا ساتھ ساتھ چمچہ ہی لاتے رہے تھے تو یہ تھوڑا ٹھک ہو گیا تھا بسے رکھنے سے بھی ٹھک ہو جاتا ہے تو درک رہا فریج میں رکھیں تو اور ہمارا پیاز بھی براؤن ہو رہا تھا اور ہیٹا ٹائم دو کام چل رہے تھے ایسے بھی افتاری میں زیادہ کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا بندہ اتنی چلتی فل ہو جاتا ہے لیکن میں نے سب مرچیں پیس کے ڈال لی تھی تو اس کے بعد ہم پھر جو دوسری مرچیں ہوتی ہیں لال مرچ وہ کم ڈالتے ہیں تو آلو مٹر والے چاول ہم پکا رہے تھے اس کے بعد ہم نے آلو مرچ ڈال دیتے بیچ میں اور گزیرہ ڈال دیا تھا بہت زیرہ کا ٹیسٹ اس سٹیج پر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ گھی میں بھونتا بھی ہے اور بڑی چوز کی خوش بہتی ہے اور یہ والی مرچیں ڈال لی تھی ہم نے اور اس کے بعد بلیک پپر ڈالا تھا بلیک پپر موسٹ امپورٹنڈ ہے بہت اچھا لگتا ہے چاولوں میں ہاتھ دور پر اور اس کے بعد ہم نے ٹوماتر ڈال لیا تھا دوسری مرچیں ہم نے کامی ڈال لی تھی نمک میں ڈال چکی تھی وہ مجھ سے ریکارڈ نہیں ہوا اور اس کے بعد افساری کا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا تو میں نے سوچا چاہٹ بنا لیا تھا کیونکہ چاہٹ تو میں لازمی کھاتی ہوں تو وہ اتنی سادہ نہیں بنتی اس کا آلو میں نے رکھ دیا تھے بوائل ہونے کے لیے دھنیا ہمیں نے رکھ دیا تھا اور مرچیں اور اتنے اچھے چنے بوائل ہو گئے تھے میں نے صرف 15 منٹ رکھے تھے اور چنے بہت اچھے سے بوائل ہو گئے تھے ان کو میں نے فریز کر کے رکھ دی اب جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے کہا لیا کروں گی اب میں یہ چاہٹ بنا لگی تھی پیاس اور یہ چنے ہیں اس کے بعد میں نے ٹیماتر اور سب سمجھ ڈال دی تھی اس میں اور اس کے بعد جب ہمارے آلو بوائل ہو جائیں گے تو ہم وہ بھی اس میں ڈال دیں گے بس اللہ پاک کا شکر ہے جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں کیونکہ ہم نے بہت ایک ٹک ٹائم بھی دیکھا جب پر چلے ہم کی بھی اللہ کا شکر ہے کہ انسان کا چیز کھانے کا دل کا رہا ہوتا ہے وہ ہم لے سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ جو چیز ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کھا سکتے ہیں رمضان میں کیونکہ حاصل کر میں نے ہمیں تو پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ گروسری کیا ہوتی ہے اور اگر چیزیں لانا کیا ہوتا ہے پکوڑوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اب اللہ کا شکر ہے اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہر چیز اس نے دی ہے میں نے ساتھی چوہیچٹنیں بھی بنا لی تھی اور یہ میں چارٹ کے لیے تینگ پیپیر کر رہی ہوں تینگ کیونکہ کافی تھک ہوتا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال لیتی ہوں تھوڑا زیرہ ڈال لیتی ہوں اور تھوڑسی مرچیں اور نمک ڈال لیتی اسے پتے کیا ہوتا ہے تیسٹ بھی اتنا اچھا تھا اور ساتھ اگر چارٹ مسالیں نہیں بھی آنا توکی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے چارٹ بہت زیادہ مسئل کی بنتی ہے توکی میں نے چارٹ کے لیے تینگ ریڈی کر لیا تھا بس اب اس کو میں وہ جو میں نے سارا مسالہ بنائے اس کے اندر یہ تینگ دال دوں گی اور پھولکی ہماری پھول گئی تھی یہاں پہ اور آلو بھی میں نے کٹ کے جو ہے وہ ڈالتی ہے کہ دیکھیں چنیں آلو پیاس ٹوماٹر دھنیا مرچیں یہ ساری چیز ہمیں ڈال کے مکس کر لیے اس میں بس تین ڈال دوں گی میں اس کے بغیر روزہ نہیں کھول سکتی مطلب کل نہیں تھی اور مجھے اتنی زیادہ گریبنگ ہو جی تھی تو چارٹ تو تقریباً ڈیلی ہمارے مینیوں میں ہوتی افتاری کے ٹائم اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ تسر کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے پھر میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں وضوح مہی روزہ افتاری بناتے ہوئے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں کیونکہ رمضان ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میری تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تسبیح پڑھتی رہوں اور کسی بھی ٹائم نہ روکے میری ویسے بھی نورمل روٹین میں بھی ایک بات ہے کہ میں تسبیح بہت زیادہ پڑھتی ہوں میں کبھی کسی دن بہت بھی شیئر کروں گی کہ میں کیا کیا پڑھتی ہوں اور سیریسلی اتنا میں اچھا فیل کرتی ہوں میرے اتنے روکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں اور میں تو ٹیلی بیسس پہ تسبیح کا جو اثر ہے وہ اپنے روز مرہ کے معاملات میں فیل بھی کرتی ہوں انسان کتنے سارے مسئلہ ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری مسئیبتیں ڈال جاتی ہیں اور اگر کسی دن میں نا بھی پڑھوں تو مجھے اس دن فیل ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بیڑی چیز مجھ سے رہ گئے کیونکہ کبھی کبھی کوئی انسان بیسی ہوتا ہے کام میں تو وہ نہیں بھی زائن میں رہتا تو اس لیے میری ویسے بھی آتا تھا کہ میں کاؤنٹر ساتھ رکھتی ہوں ایسے بھی نارمل روٹین میں بھی جو ہے تصویح بہت امپورٹنٹ ہے میں صبح کے ٹائم سے ہی شروع کرتی ہوں اور رات تک میں پڑھتی ہوں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں پڑھتی ہوں میں کبھی شیئر کروں گی اچھا یہ افتاری ہمارے ساتھ نہیں پر سے آئی تھی اور یہ بھی چیزیں ہو گی تھی اور وہ بھی میرا بسہ رمضان میں سپیسیفکلی یہ فوکس ہے کہ میں چیزیں جو ہے نہ وہ ضائع نہ کروں کوشش ہے میری کبھی ہو بھی جاتی ہیں لیکن ابھی تک اللہ کا شکر ہے جب سے روزے شروع ہیں تب سے کوئی چیز بچھوینا وہ ضائع نہیں ہو رہی ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم بھی بچھوا دیتے ہیں تو میں نے اس کے اندر انہی کے جو برطن تھے اس کے اندر میں نے فالوتہ ڈالا ہے تھوچی سٹوپ دیلی ہیں اور اس کے اوپے بچے بھی ہیں کھائیں گے ہوش ہو جائیں گے بس یہ بھی رمضان کی ایک چیز ہے ایک رونک ہے جو بہت اچھی لگتی ہے کبھی آپ کے بھائر افتاری ہوتی ہے کبھی آپ افتاری کرتے ہیں کبھی کسی کے گھر بیشتے ہیں کبھی کسی کے گھر سے آتی ہے بہت اچھا یہ منت اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ سارا منت آپ کا سوٹ ہو جاتا ہے ایک روٹین بن جاتی ہے ٹائم ٹیبل سے چیزیں ہوتی ہوتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں رول میں نے کم اس لے بنایا تھے کیونکہ اب اس لئے ادھر سے بھی آئے گئے تھے تو ایسے بھی ہم تین بندے ہی ہیں تو یہ جی دیکھیں ہمارے پکوڑے بن گیا اور کباب بن گیا اور ہر چیز ریڈی ہو گئی تھی اور اب ہمارے دستر خان پر چیزیں لگتی چاہ رہی ہیں تو بس ایک دفعہ پھر اللہ پاک اللہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی چوائزز دی ہیں اور آئے 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 کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر ملتے ہیں اللہ حافظ